موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز توہینِ الیکشن کمیشن کیس پی ٹی وکیل کی ممبران سے تک کلامی شویب شاہین نے کہا کہ اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو ہمارے اندر لاوہ پکا ہوا ہے ممبر الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ آپ کے وقلہ نے حملہ کیا تھا تنقید ہونی چاہیے لیکن گالی تو نہیں ہونی چاہیے انتخابی نشان نہ ملنے پر میری ہمدردیاں پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہیں بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نہیں چاہتے کہ کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا جائے عوام کو بھرپور تعداد میں اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے حکومت میں آئے تو ملک میں دس سالہ صحت اور تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم وزارت عظمہ کے لیے کسی کی بھی حمایت کر سکتی ہے وزیر آزم بننے کے لیے صرف انہیں ووٹ دیں گے جو آئینی ترمیم کریں گے تورخم بارڈر پر قانونی طریقے سے دو طرفہ عام دور افت کے لیے خصوصی اقدامہ تورخم بارڈر پر تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے ویزا لازمی قرار اس سے پہلے ڈرائیورز صرف پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو سکتے تھے مولک کے میدانی علاقوں میں موسم، سرد رہنے کا امکان، دھند کاراج پر قرار گلگل بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑ پر برفاری متوقع موٹر وے ایم تھیری، فور اور پائی کو بند کر دیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی الیکشن کمیشن میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چاہدی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کیس کی سمات ہوئی جس سلسلے میں پی ٹی آئی کے وقی شویب شاہین عدالت میں پیش ہوئے دوران سمات شویب شاہین نے کہا کہ ہمیں نوٹس ہی نہیں ملا آج صبح ٹی وی سے معلوم ہوا کہ سمات ہے اس پر ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ ڈی ڈی لاؤ آپ نے نوٹس کیا تھا ڈی ڈی لاؤ نے بتایا کہ اس دن جیل میں تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا شویب شاہین نے کیس ملتوی کرنے کی استدعہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم سے تنقید کا حق بھی چھین رہے ہیں بلے کا نشان بھی چھین دیا اب الیکشن کے دنوں میں ہمارے لیڈر پر توہین الیکشن کمیشن کی سزا ہو جائے گی ممبر الیکشن کمیشن نے شویب شاہین کو جواب دیا کہ ہم نے چھینہ نہیں آپ کو دیا نہیں تھا اس کیس کو بھی دو سال ہو گئے ہیں اس وقت آپ کی حکومت تھی شویب شاہین نے کہا کہ اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو ہمارے اندر لاوہ پکا ہوا ہے اچھا ہے ہم اس کا اظہار نہ کریں رحیم یار خان میں ہمارے وکیلوں پر پرچا ہوا ہے ممبر الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ آپ کے وقتلانے حملہ کیا تھا تنقید ہونی چاہیے لیکن گالی تو نہیں ہونی چاہیے یہ کیسز دوہزار اکیس سے پڑے ہیں آپ نے کیس کو اتنا طول دے دیا جیل میں جو ہوا اس پر ہم خاموش رہے جیسے جواب دینے جیل میں کیا ایسا ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہم بہت کچھ کر سکتے تھے اس دوران شویب شاہین کی الیکشن کمیشن میں امران سے تف کلامی ہوئی جس پر الیکشن کمیشن نے سمات چوبیس جنوری تف ملتوی کر دی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر میری ہمدردی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہے مزید احوال اس سپورٹ میں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر میری ہمدردی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق قمبر شہداد کوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ نہیں چاہتے کہ کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا جائے میری ہمدردی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن درست طریقے سے نہیں کروایا کارکنوں کو دیکھنا چاہیے کوتا ہی ان کی قیادت کی طرف سے ہوئی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ جسٹس فائس عیسی قانون ایک طرف رکھ کر سیاسی فیصلہ دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا میں جانتا ہوں کچھ لوگ مایوس ہوں گے جو چاہیں گے الیکشن میں حصہ نہ لیں اب عوام کو بھرپور تعداد میں اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی ان کو آٹھ پروری کو جیت کر دکھائیں گے جسٹس قاضی فائس عیسی نے کہا تھا کہ آٹھ پروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہے عوام تیر پر ٹھپا لگا کر بھرپور چواب دیں گے چیئمن پی پی نے کہا کہ اگلی بار جو بھی بجٹ بنے گا یہ کراچی میں نہیں بنے گا بلکہ عوام کے ساتھ کھلی کا چہریوں میں فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا منصوبے ہونے چاہیے بلوچستان بارڈر پر ایسا ڈیم بنانا چاہتا ہوں کہ سیلاف سے عوام کو بچا سکیں انہوں نے مزید کہا کہ انیس جنوری کو رحیم یار خان جنوبی پنجاب میں ہمارا جلسہ ہوگا بیس جنوری کو کورٹ اڈو میں جلسہ رکھیں گے ایک ایس جنوری کو لاہور میں شہریوں کو جلسے کی دعوت دیتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اگر حکومت میں آئے تو ملک میں صحت اور تعلیم کے لیے ایمرجنسی لگائیں گے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اگر حکومت میں آئے تو ملک میں صحت اور تعلیم کے لیے ایمرجنسی لگائیں گے ایم کیو ایم رہنما کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے جو تباہ ہو رہا ہے سارا ملک تین سے چار شہروں میں سمایت و آفادیت ختم ہو جاتی ہے اس لیے ہم سو سے زائد شہر بنانا چاہتے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما اور اینے 242 سے امیدوار مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کے آئین میں بنیادی تبدیلی اور تین ترامیم چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے آئینی ترامیم ہوں گی تو اختیارات نشلی سطح پر آئیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ایمکیو ایم نے اپنی رابطہ اور انتخاب مہم شروع کر رکھی ہیں ہمارے منشور کو لوگوں نے دیکھا اور سراہا ہے کیونکہ ہمارا منشور عوام کی بہتری کے لیے ہے اور اس میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آئینی ترامیم تجویز کی گئی ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایمکیو ایم وزارت عظمہ کے لیے کسی کی بھی حمایت کر سکتی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے صرف انہیں ووٹ دیں گے جو آئینی ترمیم کرائیں گے اور اگر اقتدار میں آئے تو آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں دس سال کے لیے صحر اور تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے پاک اغوان سرحد تورخم سے پاکستان میں داخلے کے لیے تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے بھی ویزا لازمی قرار دے دیا گیا مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک اغوان سرحد تورخم سے پاکستان میں داخلے کے لیے تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے بھی ویزا لازمی قرار دے دیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کے بعد پاسپورٹ رویزے کے ذریعے مسافر اور تجارتی کافلوں کو آمدورفت کی اجازت ہے اس سلسلے میں تورخم بارڈر پر قانونی طریقے سے دو طرف آمدورفت کے لیے خصوص اقدمات کیے جا رہے ہیں تورخم بارڈر پر دونوں ممالک کے حکام نے گزشتہ دنوں ملاقات میں قانونی طور پر آمدورفت کے لیے سفری دستاویزات پر میٹنگ کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک سے آمدورفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا ہونے چاہیے ان اہم اقدامات کا مقصد قانونی طور پر تجارت کو مستحقم کرنا سیکیورٹی میں بہتری اور سمگلنگ کی روک تھام ہے دونوں ممالک کے جانب سے قانونی دستاویزات کے اعلان کے بعد تاجر اور ٹرک ڈرائیورز نے ان اقدامات کا خیر مقدم کیا واضح رہے کہ اس سے پہلے ڈرائیورز صرف پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو سکتے تھے دوسری جانب کسٹم ذرائع کے مطابق تورخم سرحدی گزرگاہ دو طرفہ تجارت کے لیے چوتھے روز بھی بند ہے جس کے باعث دونوں جانب سیکڑوں مالبردار گاڑیاں فز گئی ہیں ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا مزید احوال اس سپورٹ میں ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اس کردو میں سب سے کم درجہ حرارت منفی چھے ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجاب کے بیشتہ رزنا میں موسم سرد اور خوش رہے گا مری گلیات اور گردنوہ میں موسم شدید سرد رہے گا شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد اور مطلع عبرالوت رہے گا کشمیر میں موسم شدید سرد اور مطلع عبرالوت رہے گا گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر بروپاری متوقع ہے دوسری جانب پنجاب اور کے پی کے میدانی علاقوں میں دھن کی وجہ سے متعدد موٹر ویس ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی دھن کی شدت کے باعث موٹر ویس ایم تھیری فور اور پانچ کو بند کر دیا گیا ترجمان موٹر ویس پولیس کے مطابق موٹر ویس کو عوام کی حفاظت اور محفوظ صفح یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے قومی شہرات پر دھن کا دورانیاں موسم سرد ہونے کے ساتھ بڑھ گیا روڈ یوزرز زیادہ سے زیادہ دن کے آقات میں سفر کرنے کو ترجی دیں موٹر ویس ترجمان سید عمران احمد نے مزید بتایا کہ صبح دس سے شام چھے بجے تک دھن کے موسم میں بہترین سفری آقات ہیں روڈ یوزرز آگے اور پیچھے دھن والی لائٹس کا استعمال کریں روڈ یوزرز غیر ضروری سفر سے گریز اور تیز رفتاری سے پرہیس کریں اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں ترجمان موٹر ویس نے کہا کہ روڈ یوزرز معلومات اور مدد کے لیے ہیلک نائن وان تری زیرو سے رابطہ کریں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی